السلام علیکم ورحمت اللہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں کون سے بذائف کرنے چاہیے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعائیں سکھائی ہیں کون سی دعائیں بتلائی ہیں میں آپ دوستوں کے سامنے آج وہ دعائیں اور وہ احادیث بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد یہ دعائیں بتائی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور مکمل دیکھنے کے بعد جو کچھ بتایا جائیں جو دعائیں اسکار بتایا جائیں ان پر آپ عمل بھی کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹس اور روائد حاصل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شرس فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ چند کلمات پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر فجر کی نماز فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اور مغرب کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر سات مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے اگر صبح کے وقت پڑے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے شخص مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دیں گے یعنی یہ شرط جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر شام کے وقت پڑھی مغرب کے بعد یہ دعا پڑھی تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہو گئی تو جہنم سے اس کو ازاد کر دیا جائے گا یعنی جہنم کی آگ سے اس کو بچا دیا جائے گا تو ایسے قیمتی کلمات ہیں اور چھوٹی سی تصویح چھوٹے سی کلمات ہیں ان کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور وہ کلمات کیا ہیں اللہم اجرنی من الناب دیکھیں کتنے چھوٹے کلمات ہیں اللہم اجرنی من الناب یہ صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ساتھ ساتھ مرتبہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے نجات لکھ دی جائے گی جہنم کی آگ سے اس کو بچا دیا جائے گا تو اس میں لوجک اور حکمت یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دیکھتے ہیں کہ اس مندے کے اندر اتنا میرا ڈر ہے اور اتنا آخرت کا خوف ہے جہنم کا خوف ہے کہ اس شخص نے ابھی کسی سے بات چیت نہیں کی اور فوراً جہنم سے آزادی کی دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس در اور خوف کی وجہ سے اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے وہ اتنے قیمتی کلمات ہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نام عمال میں دس نیکییں لکھیں گے اس شخص کے نام عمال سے دس دناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس شخص کے دس درجے بلند ہو جائیں گے اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے یعنی صبح پڑھے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام کو پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے فتنے سے و شر سے محفوظ رہے گا اور اس شخص کو چار غلام ازاد کرنے کا سواب ملے گا انہیتنا زیادہ سواب بوریاں بھر کے سواب انسان کو مل رہا ہے وہ کلمات کون سے ہیں وہ کلمات ہیں لا الہ اِلَّهَ اِلَّلَّهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ تُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ یہ چوتھے کلمے کے کلمات ہیں الفاظ ہیں لا الہ اِلَّهَ اِلَّلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ تُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ ان کلمات کو جو شخص دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور دس مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کو اتنے بینیفیٹ حاصل ہوں گے اتنے ثواب حاصل ہوں گے کہ اس کے نام عمال میں دس نکییں لکھی جائیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے چار غلام عذاب کرنے کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا اور صبح سے شام تک شیطان کے فتنے سے شرط سے محفوظ رہے گا اور شام کو پڑھے گا تو اس کو شام کو پڑھنے سے بھی یہی فضیلت ہے اور یہی ثواب اسے حاصل ہوگا تو اتنی زیادہ فضیلت ان کلمات کی ہے تو صبح کے وقت فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان کلمات کو بھی پڑھ لیا جائے ان کا ذکر بھی حدیث مغال کا میں آیا ہے اسی طرح ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عزت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نغال اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دناہوں کو مغاف فرما دیں گے اگر کہ سمندر کی جات کے برابر ہی کنا ہو اللہ تعالیٰ تمام دناہوں کو مغاف فرما دیں گے وہ کلمات کیا ہیں ان کلمات کو فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دناہوں کو مغاف فرما دیں گے اگر کہ سمندر کی جات کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو کتنے قیمتی کلمات ہیں کتنے فضیلت والی دعائیں ہیں فضیلت والے کلمات ہیں ان کو آپ فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفریٹس حاصل ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا دعائیں پڑھنے کا الگ ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی اور جہانم سے ازادی بھی لکھ دی جائے گی جنت میں جانے کے کا ذریعہ بھی یہ کلمات بنیں گے تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ جائی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پیارا سیکٹیمنٹس بھی کر دیں سلام علیکم ورحمت اللہ